اس بزن میں موروف روحانی سکالر جناب علامہ چوزی عزا نواز صاحب تشریف فرما ہے میں گزارش کروں گا کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے روحانی وائے پانی خطاب سے ہم سب کے قلوب کو گرمائیں تمام حضرات بھرپو جوش و خروش کے ساتھ نعروں سے استقبال فرمائیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے غوثیہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلات و سلام علیکہ یا شفیو المزمدین صلات و سلام علیکہ یا رحمت العالمین مزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آلِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم جیسے گناہگاروں کو بھی ان محافل میں شرکت کی سعادت عطا فرما رہے ہیں جناب علامہ مولانا سید احمد قادری صاحب امامِ عاری مقام کے فصائل و مناقب اللہ کے پاک کلام کے حوالہ سے احادیث پاک کے حوالہ سے آپ لوگوں تک پہنچانے کی سعادت حاصل فرما رہے ہیں دوستو جب اس تذکرہ کی طرف دیکھتا اس قابل تو نہیں ہے کیونکہ وہ ہستیاں اتنی بلند ترین ہیں وہ نام اتنے بلند ترین ہیں کہ ہماری سہنی سطح ہماری سوچ ہمارا فہم و ادراف ان کی ابتدا تک بھی نہیں پہنچتا تو تذکرہ کیا کرے ہیں لیکن جب وہ توفیق اطاف فرماتے ہیں شفقت کرتے ہیں کرم فرماتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا تذکرہ ان گناہگاروں کی زبانوں سے ہو جائے تو پھر ہی کرم سے اپنے ہی کرم سے چند الفاظ ان زبانوں میں ڈال دیتے ہیں جو نکل جاتے ہیں کرم ان کا ہوتا ہے باعث سعادت و نجات ہمارے لئے بن چاہتا ہے دوستو لوگ کہتے ہیں کہ کرملا کا سفر شہادت کا سفر مدینہ منورہ سے شروع ہوا یکہ محرم سے کرملا کا واقعہ شروع ہوا دس محرم کو شہادت عثمہ ہوئی اس کے بعد سفر شام شروع ہوا پھر گافلہ حسین واپس آیا اگر ان تمام معاملات کو گنہ لیا جائے تو یہ صرف چند مہینوں پہ محیط ہوتے ہیں چند مہینوں پہ محیط ہوتے ہیں لیکن اگر حقیقت کا جائزہ لیا جائے سین کو تھوڑا سا کھولا جائے توجہ ان ہسکیوں کی جانت کی جائے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے تذکرہ کرنا مطلوب و مقصود ہے تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ یہ سفر چند دینوں کا چند ایام کا چند مہینوں کا نہیں بلکہ یہ سفر تو کروڑوں اربوں خربوں سال پہلے کا سفر ہے جو شروع ہوا ہے اور اس کا اختتام آج تک نہیں رہی بڑی عجیب سی بات ہو جائے ہر بندہ سوچنا شروع کرتے گا کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا کہ یہ کروڑوں سال پہلے کا سفر ہے اربوں سال پہلے کا سفر ہے خربوں سال پہلے کا سفر ہے جب ہمارا وجود ابھی قائم بھی نہیں ہوا تھا اس وقت کا سفر ہے تو بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ بات کیا کہی گئی ہے لیکن اگر خور کیا چاہے کہ جب ابھی دنیا نہیں بنی تھی جب ابھی دنیا نہیں بنی تھی زمین نہیں بنی تھی اللہ رب العزت نے ابھی تک اپنا آپ ہونا بھی ظاہر نہیں فرمایا وہ تنہا تھا یقتا تھا اپنی ایزاد میں بادشاہ تھا اس کو ماننے والا اس کو پکارنے والا اس کی نماز پڑنے والا اس کو یاد کرنے والا اس کا ذکر کرنے والا اس کو رب ماننے والا اس کو واحد ماننے والا اس کو اپنا معبود ماننے والا جب کوئی بھی نہیں تھا وہ یقتا اور تنہا تھا تو اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو بنا دیا اب یہ بات ہمارے فہم و شعور سے بالا کر ہے کہ اس کو کتنا عرصہ ہو گئے پھر اللہ نے روحوں کو خلق برما دیا ان کے لئے دنیا کو برا دیا لیکن دنیا کو برانے سے بہت پہلے اللہ نے جنت کو آراستہ فرمایا اللہ نے جنت کو آراستہ فرمایا وہاں ہورے بنی وہاں ملائک آئے وہاں فرشتی آئے جنتی روحوں نے دیکھا کہ اللہ یہ جنت بنا رہا ہے جس طرح فرشتوں نے یہ سوال کر لیا تھا کہ یا اللہ یہ جو تم آدم بنا رہا ہے یہ تو دنیا میں جا کر فتنوں فساد ربرا کرے گا اسی طرح جنت نے بھی تو پوچھا ہوگا جنت میں موجود ملائکہ نے بھی پوچھا ہوگا جنت کے موجود بھوروں نے بھی پوچھا ہوگا جنت میں موجود دوسری مخلوقات خدا نے بھی پوچھا ہوگا یا اللہ یہ جو تُو نے جنت بنا دی ہے اتنی بڑی جنت بنا دی ہے اس میں بسے گا کون اللہ نے جواب دیا ہوگا میرے نیک بندے بسے گے مجھے وعدہو لا شریک ماننے والے میرے پیارے حبیب کا نام لینے والے میرے پیارے نبیوں کے سامنے اپنا سر نیاز میری ساتھ کے لیے چھکانے والے میرے سامنے سجدے کرنے والے میرا سکر کرنے والے میرا نام لینے والے میرے سامنے سربسجود ہونے والے جب دنیا سے ہو کر واقع سائیں گے تو یہ جنت میں نے ان کے لیے آرازتہ دھروا دی ہے تو بلا ساختہ ایک سوال یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یا اللہ یہ ساری جنت تو نے بنا دی اس میں بسنے والے بھی بتا دیئے بتا ان بسنے والوں کا کوئی سردار بھی تو ہوگا تو اللہ نے فرمایا ہوگا کہ ہاں سردار بھی میں نے بنائے ہیں اور وہ حسن و حسید ہیں وہ سردار حسن و حسید ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اللہ نے جب کسی حسنی کو پیدا فرمانا ہوتا ہے جب دنیا کے سامنے دیکھیں ہم لوگ آئے اللہ کی ایک عام مخلوق کچھ لوگ اللہ نے بھیجے جو اللہ نے بھیجے ان کا اعلان فرمایا کہ یہ میری طرف سے ہے پھر دنیا سے منوایا پھر دنیا سے منوایا ہم لوگوں نے اللہ کو مانا ان لوگوں کو اللہ نے منوایا بہت بڑا فرق ہے بہت بڑا خود ماننا اور اس کا منوایا تو جیسے حضرت آدم کو اللہ نے فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا فرشتوں نے اتراز کیا اللہ جس کو منواتا ہے اس کو کوئی بہت بڑا کردار رکھ دیتا ہے تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھے کوئی انگلی نہ اٹھے کوئی اتراز کر نہ سکے کہ اس کو جو اتنوں بلند و پالا مرتبہ عطا فرمایا جا رہا ہے اللہ نے پلا وجہ دے دیا عبادت میں تو ہم سیادہ تھے ریاست میں ہم سیادہ تھے اللہ اللہ کرنے میں ہم سیادہ تھے نماز پڑھنے میں ہم سیادہ تھے اللہ کی تعویداری کرنے میں ہم سیادہ تھے ہم ملائکہ تھے ہم نوری تھے خاک کا وجود ہمارے اندر نہیں تھا عجیب بات ہے اگر اللہ نے جنت بنائی تھی تو سردار بھی ہمیں بنایا ہوتا یہ کیا ہوا کہ اللہ نے اولاد آدم میں سے ایک ہستی کو سردار بنا دیا تو اللہ نے جس کو سردار بنایا اس کا کردار ایسا رکھ دیا کہ کوئی فرشتہ بھی عالم تصور میں اس کردار کو ادا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا سوچ بھی نہیں سکتا تو جب دنیا بن گئی خلق خدا آنے شروع ہو گئی لوگ بس گئے تلسلہ نبوت چھوڑ گیا نبی آنا شروع ہو گئے ہدایت کا منبع ہدایت کا شیو سلا نبیوں سے آنا شروع ہو گئے صحیحے اترنے شروع ہو گئے نبیوں نے اللہ کی وعدانیت کی تعلیم دینا شروع کرتی کل میں اترنے شروع ہو گئے چلتے 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 جب بات حضرت عبرہیم علیہ السلام تک پہنچی تو اللہ نے حکم دیا کیا میرے پیارے عبرہیم تو مکہ معظمہ میں ایک گھر بات مکہ معظمہ میں ایک گھر بات اس کو تعمیر کرتی یا اللہ کیسا تعمیر کرو عبرہیم ایسا تعمیر کرتی تعمیر شروع ہو گئی حضرت عبرہیم تعمیر فرما رہے ہیں حضرت اسمعیل پتھر چن کر لارے ہیں آہستہ آہستہ جب کعبہ تلہ اوچھا ہوتا جا رہے ہیں اللہ جنت سے ایک اور پتھر عطا فرما دیتا ہے عبرہیم دیواریں بلند ہو رہی ہیں اپنے قدموں کے میچے اس پتھر کو رکھ اس پر کھڑا ہو کر میرے اس پتھر کی تعمیر کرتا جا اللہ نے جو پتھر عطا فرما دیا اس میں یہ قوت رکھتی کہ جس جس طرح کعبہ کی دیوار اوچی ہوتی جائے اسی طرح وہ پتھر بھی اوچھا ہوتا جائے جس طرف حضرت عبرہیم علیہ السلام عمارت کو تعمیر کرنے کے لئے چلے وہ پتھر بھی ادھر چلتا جائے حتیٰ کہ اللہ رب العزت کا وہ گھر جو اللہ نے قعبہ کے نام سے اس دنیا میں رکھا جب تعمیر ہو گیا مکمل ہو گیا تو حضرت عبرہیم علیہ السلام اللہ سے التجا کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ میں اور میرے بیٹے نے تیرے حکم کی تعمیل کی تیرے گھر کو بنا دیا اور یہ وہ گھر ہے کہ پوری کائنات میں ہر ہر آنے والے نبی کی امتوں میں سے جو جو تیرا نام لے گا ہوگا اسی گھر کو اپنا مرکزوں محور سمجھ کر تیری وعدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اس کا تباہ کرے گا تجھے پکارے گا پوری دنیا میں تیرے نام کے مرکز کو ہم نے قائم کر دیا ہماری محنت کو ہماری مشخصت کو ہمارے اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اپنی بارگاہ آلیا میں قبول فرما لے اللہ فرماتا ہے میرے ابراہیم میں نے تیرے اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے میں نے تیرے اس کام کو اپنی بارگاہ آلیا میں قبول فرما لے اب مانگ کیا مانگتا ہے اب مانگ کیا مانگتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اتجا کرتے ہیں یا اللہ اگر اس محنت کا بدلہ دینا ہے اس کام کا بدلہ دینا ہے تو اتنا دے کہ جس آخری محبوب کا تذکرہ پہلے اپیاء سے سنتے آئے ہیں جس کا نام کیوں نے اپنے نام کے ساتھ عرش عظیم پر لکھ رکھا ہے جس نام کے صدقے میں تو نے آدم علیہ السلام کی دعویٰ کو قبول فرمایا تھا وہ نبی میری اولاد میں سے کرتے میری آل میں سے کرتے میری آنے والوں میں سے کرتے اور امامت کو بھی میری آل میں سے کرتے اور مانگی دو چیزیں مانگی دو چیزیں ہیں ایک نبوت مانگی ہے خاتم النبین ہونے کی حضرت محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد میں سے پیدا ہونے کی اور دوسری امامت مانگی ہے اللہ فرما دا ہے ابراہیم تیری مشہدت کو تیری محنت کو قبول کرتے ہوئے میرا آخری معبوب بھی تیری آل اولاد میں سے ہوگا اور امامت بھی تیری آل اولاد میں سے چلے اسی لئے تو آج تک مسلمان ملت ابراہیمی کہلوا دے آ رہے ہیں مسلمان ملت ابراہیمی کہلوا دے آ رہے ہیں وقت آ گیا حضرت اسمیل علیہ السلام کی جگہ میٹھا اسی لئے بیجا گیا تھا کہ ان کی اولاد سے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لانا تھا کیوں؟ کہ اگر تلوار سر حسین علیہ السلام پہ چل سکتی ہے تو چھوڑی حضرت اسمیل علیہ السلام کی گردن پہ بھی چل سکتی تھی لیکن ان کو بچانا مقصود تھا بلکل اسی طرح کہ جس طرح حضرت امام زین العبدین کو بچانا مقصود تھا ان کی نسل سے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لانا تھا اور حضرت امام زین العبدین کی اولاد سے اماموں نے اور سیدوں نے تشریف لانا تھا بس ایک ایک کو بچا لیا گیا ایک ایک کو بچا لیا گیا نبو حوت کا سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اب ایک ایک بات کا تذکرہ تو شاید صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممکن نہیں ہے بس اپنی بات کو آگے چلاتے ہوئے مخت تصرر چند اہم باتوں کی نشان دے ہی کرتے ہوئے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا ایک وقت آیا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قرابت داروں کی اپنی عزیزوں کی اپنے قبیلہ فریش کی دعوت کرنائی اس میں اپنے نبوت کا اپنی رسالت کا اللہ کی مادانیت کا اللہ کے معبوم ہونے کا اعلان فرما دیا تو ایک چھوٹا بچہ ایک کم سے جس کی عمر سب سے کم تھی صرف وہی تنہا کڑا ہوا اور عرص کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے ایمان لایا اور وہی بچہ جب بڑا ہوا تو وہ حضرت علی علیہ السلام بنے اب حدیث بے شمار میں علی میں سے ہوں علی مجھ میں سے ہے علی کے چیرے کو تقنات عبادت ہے حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے قرآن اور علی مل کر روز بحشر حوث فوسر پر میرے پاس اکٹھے حاضر ہوں گے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دیکھ کر خوش ہوتا ہے وہ حق پہ ہے جس کے اندر بخص آتا ہے وہ منافقت پہ ہے اگر حضرت علی کے فضائل اور مناقب کے حوالہ سے احادیث جمع کرنا شروع کر دیں تو شاید رات بستکتے ہیں اس سے آگے چلتے ہیں ایک وقت آ گیا کفار نے تنگ کرنا شروع کر دیا ہجرت ہوئی مکہ سے مدینہ کی بہت اہم بات بھی آگا اگر بات سمجھ میں آگئی ہجرت ہوئی مکہ شریف سے مدینہ کی جنگ کر دیا ہر صحابی کا مقام و مرتبہ اپنے انداز میں بلد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کا مرتبہ ان کی شان کے مطابق بہت بلند حضرت عمر فاروق کا مرتبہ ان کی شان کے مطابق بلند حضرت بلال حضرت عثمان حضرت شیر خدا ہر سے کہ ہر ہر صحابی کا مرتبہ اپنے انداز میں بلند ایک اہم بات ہوئی ہجرت ہو رہی ہجرت ہو رہی اصحاب رسول ہجرت کرنے کے لئے اپنے خوروں کو چھوڑ کر مدینہ کی جانب سفر اتیار کر چکے ہیں باقی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہ گئے آپ نے اپنی رفاقت کے لئے اپنے ساتھ ہجرت کرنے کے لئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو پسند فرمایا اپنے ساتھ ہجرت کرنے کے لئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو پسند فرمایا ہے اور جو جگہ خالی چھوڑی ہے جو جگہ خالی چھوڑی ہے جو بستر خالی چھوڑا ہے جو امانتیں اپنے پاس رکھی ہیں اپنی اس چھوڑی ہوئی خالی جگہ پر حضرت علی کو لٹایا ہے حضرت علی کو لٹایا ہے اور وہ امانتیں جو اپنے پاس رکھی تھی وہ بھی حضرت علی کو عطا فرمائی ہے کہ علی میں چلا ہوں جس جس کی امانت یہ ہے اس کو لٹا کر میرے پیچھے یہ تو چند ظاہری امانتیں تھیں چند ظاہری امانتیں تھیں لیکن ندی کا ہر فیل صرف ظاہر میں نہیں دیکھا جاتا اس کی بات صرف ظاہر میں پرکی نہیں جاتی امانت ظاہری بھی ہوا کرتی ہے امانت باتنی بھی ہوا کرتی ہے لیٹنا ظاہری بھی ہوا کرتا ہے لیٹنا باتنی بھی ہوا کرتا ہے جگہ جگر بیٹنا باتنی بھی ہوا کرتا ہے وہ امانتیں قریش کی بھی تھی وہ امانتیں مومنین کی بھی تھی لیکن حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اللہ کی امانتیں حضرت علی کے گھر میں بھی پیدا فرما دی وہ امانتیں تھیں حضرت امام حسن علیہ السلام تھے حضرت امام سین علیہ دین علیہ سلام تھے حضرت خاز عباس رضی اللہ تعالی انہو تھے حضرت علی اکبر تھے حضرت قاسم تھے حضرت اعنو محمد تھے حضرت مسلم میں نقیل تھے کہ علی دیکھو یہ دنیا کی امانتیں تھی میں نے تمہیں امارت دار بنا دیا سامنے نہیں ہوگا سامنے ظاہری طور پر لیکن حقیقت میں تو حضور قرم نور مجسم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ دیکھتے ہیں ایک ایک کا خیال رکھتے ہیں ایک ایک پہ کرم فرماتے ہیں لیکن ان لوگوں کی آنکھیں کیونکہ مجھے نہیں دیکھ سکتی اس لئے ان کی امانتیں ان کو لہا دینا اور ایک وقت وہ بھی آئے گا جب پوری دنیا کی ظاہری آنکھیں مجھے نہیں دیکھ رہی ہوگی لیکن یہ امانتیں تیرے گھر میں ہوگی اگر تو عالم ظاہر میں موجود ہو اور اگر تو عالم ظاہر میں موجود نہ ہو تب بھی تیرے اہل خانہ سے تیرے خانوانہ سے یہ امانتیں نارے گھر کیا تو دوستوں یہ اتنا طویل سفر ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا نام عرش پہ دیکھا بتانا کیا مجھو تھا کہ میرے ایک لاکھ سو بیس نظار نبیوں دیکھ لو روز محشر سے قبل جو محضوب ہستی اس دنیا میں تشریف لائے گی وہ یہ ہے اعلان ہوگا صدیوں اعلان ہوگا ہزاروں سال اعلان ہوگا ہر آنے والے نے اعلان کرمایا اور اسی طرح یہ شہید جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اسی وقت اعلان ہوگا ہے ان کا اعلان بھی عالم ظاہر میں اسی وقت ہو گیا ابھی صحیح بیان فرماتے ہیں اسی وقت ہو گیا جبریل ابھی آگئے میرے پیارے معبوب یہ وہی شہید ہے جس کی شہادت ہے نبی بھی رشت کرے آگئے یہ یہ وہی شہید جس کی شہادت میں نبی بھی رشت کرے امامت کا سلسلہ بھی چل پڑا وہی اولاد ابراہیل وہی اولاد اسماعیل اور وہی اولاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسل مبارک اب دیکھنا یہ ہوگا آخری بات کر کے بعد ختم کروں کیونکہ آج موضوع تھوڑا سا مختلف ہو گیا شہادت کے حوالے سے سعید بھائی بھی کافی بیان فرما گئے آج تھوڑا سا مختلف کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انفرادیت یہ ہو گئی کہ انہوں نے کعبات اللہ بنا دیا اللہ کا ایک گھر تعمیر فرما دیا مسلمانوں کے لئے حضور کرم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے حضور کے ماننے والوں کے لئے اللہ کی وعدانیت کا اقرار کرنے والوں کے لئے ایک مرکز بنا دیا تو امامت نے کیا کیا امامت نے اس مرکز کو بچا لیا انہوں نے مرکز کو بنا دیا انہوں نے مرکز کو بچا لیا کیونکہ دی نہ بچاتے اگر کربلا والے دی نہ بچاتے اگر کربلا والے ورک ورک یہ کہانی بگھر گئی ہوتی بچا گیا اسے سجدہ حسین کا ورنان نماز اصر سے پہلے ہی مر گئی بچا گیا اسے سجدہ حسین کا ورنان نماز اصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور حضرت خاجہ موین و دین چشتی اجبیری بکار اٹھے کہ شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین دین اسد حسین دین پنا اسد حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنا اللہ اسد حسین بنانا آسان ہوتا ہے بچانا بہت مشکل ہوتا ہے بنانا آسان ہوتا ہے بچانا بہت مشکل ہوتا ہے اللہ نے وہاں اپنا گھر بنا کر اپنا مرکز بنا دیا اور دلوں کو اللہ نے اپنا گھر قرار دے کر اس میں اہل بیت کی محبت کو داخل کرنا فرض بنا دیا روز میشر ہوگا روز میشر ہوگا اس سے قبل بندہ مر جائے دنیا میں بندہ مر جائے گا قیامت کے دن سے قبل جب دنیا میں بندہ مر گیا قبر میں جائے گا فرشتے آ جائیں گے سوال و جواب ہو جائیں گے جو بندہ سوال و جواب میں پاس ہو جائے گا اوپر چلا جائے گا مزان لگ جائے گا اس کی نیتیاں اور قرائیاں تل جائیں اس کی نیتیاں بڑ جائیں گی اس کو جنت کا پروانہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا ابھی جنت کے دروازے تک پہنچا نہیں ہوگا ادھر اللہ کی جانب سے ندائے گی اے ملائے کا یہ جو شخص جا رہا ہے یہ جو جارہ ہے جنت کی طرف یہ کیوں جارہ ہے یہ حساب کتاب میں پاس ہوگئے قبر میں سے بھی پاس ہوگئے نائم آمال سے بھی پاس ہوگئے پونسرات سے بھی پاس ہوگئے مزاب سے بھی پاس ہوگئے ان کی نیتیاں بڑھ گئی برائیاں کم ہوگئی ان کو جنت کا پروانہ عطا کر دیا گیا ہے یہ جنت ہی جارہ ہیں اللہ فرمائے گا کہ ان کو رکو ان کو رکو ہو سکتو ہے عبادت میں بڑھ گئے ہوں نیتیاں زیادہ ہو برائیاں نا کی ہو فرشتوں کو حیاء آگیا ہو لحاظ آگیا ہو ذرا ان کے قلوب کو چیر کر دیکھو کہ میرے پیارے حبیب کی اہلِ بیعت کے محبت ہے کہ نہیں میرے پیارے حبیب کے اہلِ بیعت کی محبت ہے یا نہیں ہے کیونکہ جو اپنے سردار سے محبت نہ کرتا ہو اس کو سردار کے ملک میں رہنے کا حق نہیں ہوتا جو اپنے سردار سے محبت ہی نہ کر سردار کا تابعہ ہی نہ اس کا سر سردار کے سامنے چکا ہوا ہی نہ وہ سردار کے قانون کا پابد نہ ہو اس کو سردار کے ملک میں رہنے کی جاست دنیا کو کوئی قانون دے نہیں سکتا تو پھر یہ تو اللہ کا قانون ہے اس جندت سردار تو ایمان حسن حسین ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے قلب میں ان کی محبت نہ اور اللہ ان کو جنت میں داخل کر کہ نہیں ہو سکتا اللہ فرمائے گا قلوب کو چھیلو دل کے اندر محبت تلاش کرو کیونکہ محبت تو دل کے اندر ہوتی ہے گاغزوں پہ لکھی نہیں جائے محبت کے لیے کچھ خاص دل مقصوص ہوتے یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساس پہ گایا نہیں جاتا یہ اندر ہوتی اندر تحریر ہوتی اندر جسم ہوتی اندر محبت ہوتی اور اندر نور نہ ہو تو نور سے محبت نہیں ہوا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا بلڈگے تعمیر کرنے کی باتیں کریں گے بسنس مین ہوگے بسنس کی باتیں کریں سارا جن ساری رات گزر چاہے گی وہ باتیں کرتے کرتے نہیں تھکیں کیوں انہوں نے اپنی زندگی میں اس چیز کو اتنا داخل کر لیا ہے وہ ان کے حواس کے اندر اتنی سما چکی ہے اس سے ان کو اتنی محبت ہو چکی ہے کہ جب بھی وہ کوئی تو ہم پیشان ملتے ہیں اس کے سہم سے بھی وہی لہرے نکلتی ہیں جب لہرے یک جا جاتا اس کو اس سے اتنی محبت ہو تو شرط ہے اہل بیعت پاک کی محبت تو اہل پاک کی محبت اس وقت آتی نہیں ہے جب تک بندہ پاک نہ آخری بات کر کے بات کو ختم کر آخری کہ پاک چیز کبھی نا پاک برتن میں ڈالے جاتی ہے حالا کہ چیز پاک ہے چیز پاک ہے حلال خوشمودار موتر قیمتی ترین ہے فائدہ مند ہے بندے کو پتا نے کہا سے کہا تک پہنچا دیتی ہے لیکن اس کو اس برتن میں ڈالنے سے پہلے برتن کو پاک کرنا ضروری ہو اور اس کے لئے اتنا کہتا ہوں کہ حضرت علی 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 اللہ نے اپنے محبوب سے عشق فرما ہے اور عشق کا تکاسہ یہ ہوتا ہے محبوب کا نام پہلے آئے عاشق کا نام بعد میں آئے محبوب کا نام بعد میں آئے محبوب کا نام پہلے آئے اللہ نے کلمے میں اپنا نام پہلے رکھ دیا ہے محبوب کا نام بعد میں رکھ دیا ہے تکاسہ عشق و محبوب سمجھ میں نہیں آرہا حضرت علی فرما دے ہیں اے نادہ تو اس عشق کے تکاسے کو سمجھا نہیں ہے اللہ یہ چاہتا ہے کوئی شخص بھی اپنی نا پاک سبا سے میرے محبوب کا سکر نہ کرے جب تک وہ میرے نام سے اپنی سبا کو پاک نکھا جب تک اپنی سبا کو میرے نام سے پاک نہ کر لے میرے پاک محبوب کا نام اس کی سبا میں نہ آئے تو بات سمجھ میں آگئی کہ جیسے اللہ کے پیار حبیب صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا تذکرہ ذکر درود پاک ان کا نام لینے سے پل اللہ کو نام لے کر اپنے آگ کو پاک کرنا ضروری ہے اسی طرح تذکرہ اہل بیت سے پہلے ذکر حسین سے پہلے ذکر اہل بیت انہار سے پہلے ذکر شہدہ سے پہلے بھی اور محبت شہدہ محبت اہل بیت اور محبت امام پاک کے پہلے بھی اپنے قلب اللہ کے نور سے پاک کرنا ضروری محبت تب ہی آئے گی جب اندر نور آئے گا حسین السلام کا نور امام علی کا نور امام زید علام الدین کا نور حضرت قاسم کا نور حضرت خاصیت باز کا نور جب یہ نور اندر آئیں گے تو پاک ہے نور اس برطر کو نور کا ایک برطر برنے کے لئے نور کا گھر برنے کے لئے اس قلب کو پاک کرنا اللہ کے ذکر سے بھو کیونکہ اللہ کی پیارے حبیب صلی اللہ میں ارشاد شروعات ہے کہ جس طرح کسی چیز کو صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہے اسی طرح قلوب کو صاف کرنے کا آلہ اللہ ترسے کرنے جب یہ پاک ہو گیا جب یہ چمک گیا جب یہ موتر ہو گیا تو جس اللہ نے ارش حزم پر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ 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 وسلم کے نام کو اپنے نام سے جدان ہی کیا کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس قلب میں وہ اپنے نام سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ کے نام کو جدہ فرماتا جب ادھر اللہ کا نام آئے گا تو اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ اپنے اہل بیعت کو اپنے سے جدہ کیا تو تو فرماتے ہیں پیاری فاطمہ ادھر آجاؤ اے لی ادھر آجاؤ اے امام حسن ادھر آجاؤ اے حسین ادھر آجاؤ اور فرماتے ہیں یا اللہ یہ میری اطرت ہے یہ میری آل اولاد ہے میں ان سے خوش تو بھی ان سے خوش ہو جاؤ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے تو ان سے نور کے بستن بن جائیں گے تو ان سے محبت ہوئی جائے جب ان سے محبت ہو گئی تو اللہ کا پیارے حبیب راضی ہو جائیں گے اور اللہ کا پیارہ حبیب راضی ہوا تو خود اللہ راضی بس یہی بات تھی اس سے محبت کرنی ہے تو دن رات دل دل میں اللہ اللہ کو یاد کیا کرو رات سو دل کی درف جان رکھو دل دل میں اس کو یاد کرو تمہائی میں اکیلے میں اللہ 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 چلتے پھر اس سے محبت ہو جائے گی تو سب اسے محبت ہو جائے گی قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے کچھ نہ دے اور مجھے اپنی تمنہ دے دے اور وہ جو آسود کی مانگے اسے آسود آ کر بے قراری کی لطافت مجھے تنہ دے دے ومال شبیر ہو جائے مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے حضرت شہیدان کربلا کے بارے میں گفتگو فہمار رہے تھے روحانی گفتگو سے ہمارے قلوب کو گرمار رہے تھے جناب علامہ چودی عزر نواز صاحب جو حضرات جیسا کہ علامہ صاحب نے اشارت فرم آیا کہ جب تلک اس دل کے اندر اللہ کا ذکر نہ بس جائے جب تلک اس دل کو اللہ کے ذکر سے پاک نہ کر لیا جائے اس دل کے اندر نہ تو حضور پاک کا اشکاہ سکتا ہے نہ ہی حضور پاک کی آل بیعت کا اس لیے جو حضرات یہ چاہتے ہوں کہ ان کے دل کی دھڑکنیں اللہ کے ذکر سے جاری و ساری ہو جائیں ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے درمیان بزرگ سید عبدال حضر زیری صاحب تشریف فرما ہے جنہیں یہ اجازت مجھد کریم سے حاصل ہے کہ یہ ذکر قلب دیاں کرتے ہیں جو حضرات یہ چاہتے ہوں کہ ان کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کے ذکر سے جاری ہو جائیں وہ ان کے آواز کے ساتھ آواز ملا کر ذکر کریں جناب سید عبدال حضر بسم اللہ رحمن الرحیم اللہ 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 اللہ